بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو دوستو آج ایک انٹریسٹنگ پیس کو سمجھتے ہیں ہو لائن ہو لائن ایک امیجنری لائن ہے بڑا فیمس لائن ہے یہ چینہ میں اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک یہاں جو لائن ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ لائن it is known as who لائن ایکچلی 1935 میں اس لائن کو بنایا گیا تھا بائی ہو ہوانی ینگ ایک چین کا تھا ڈیموگرافک سکولر about geography about population تو اس نے بنایا تھا یہ ہو ہوانی ینگ نے 1935 کی بات ہے یہ اس نے کیوں کیا ایسا on the basis of ڈیموگرافی ڈیموگرافی means کے population ڈیموگرافی the study of population and geography actually یہاں پر ایک city ہے یہاں پر ایک شہر ہے اور یہاں بھی ایک شہر ہے international level پہ this line is known as who line لیکن چین کے اندر یہ famous ہے ایک اور نام سے بھی یہی ٹینگ چونگ line یہاں پر یہ والا city ہے یہ ٹینگ چونگ یہ city ہے یہاں پر اور یہ بالکل ہی ہے جو شہر ہے وہ یہاں پر ہے northern side میں اور تینگ چونگ ہے southern side کے اندر it is also known in china as ہی ہی ٹینگ چونگ line دنیا کے اندر famous ہے who line کے حوالے سے اگر یہ line کیوں ڈرا کیا تھا who huan young نے 43% چین کا overall 43% کیا land 43% land یہاں پر ہے eastern side میں یہ ہے 43% کیا land چین کا east میں اور جہاں پر 94% چین پاپلیشن unbelievable یعنی کہ اس line کے بلکل east میں 94% چین کی آبادی ہے یہ میں نے کہا land ہے اور جو چین کا area ہے land ہے اس اس 43% eastern side میں ہو line سے اور 57% land جو ہے west of who line 57% یہ کیا ہے یہ land یہاں پر زمین زیادہ ہے western side میں اور east میں کافی land کم ہے لیکن حیرت بات یہ آبادی کو دیکھیں 94% جو چین کی population ہے overall 94% وہ ہے who line کے بلکل eastern side میں اور only 6% جو population ہے وہ بلکل یہاں پر western side میں کتنا فرق ہے بہت ہی بڑا difference ہے overall چین کی آج کل population آج بھی SI ہے یہ بنیا گیا تھا 1935 میں آج بھی چین کے اندر یہ دو ہزار پدر کی بات ہے دو ہزار پدر میں بھی یہی figures announce کیے گئے چین کی اندر اب اور 1.4 بلین چین پاپلیشن ہے 1.4 بلین ایک ارب کوئی 40 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ چین کی آبادی ہے اس کا صرف 6 پرسن رہتا ہے تو جو کل ایریا ہے چین کا 57 پرسنٹ وہ 94 پرسنٹ جو آبادی ہے وہ ایست آف ہو لائن اور وہاں پر چین کا کیپٹر سٹی یہاں ملے گا آپ کو شنگ آئے چین کا بڑا مشہور سی پورٹ ہے اور یہاں پر وہان بھی ہے جہاں سے کوورڈ شروع آتا کوورڈ 19 اور جو بڑے بڑے شہر ملیں گے آپ کو یہاں ملیں گے اسٹ انڈ سائیڈ کی اندر پھر یہاں ملیں گے آپ کچھ لوگ جو شاید انتی چینہ ہیں مغربی دنیا کے اندر ان دو ویسٹرن کنٹری وہ دی بلی کہ چین یہ جو ویسٹرن سائیڈ ہے یہاں پر ڈیلیبریٹ چین نے جو ہے ڈیولپمنٹ نہیں کی ہے یہاں پہ لوگ رہتے کافی کم ہیں بہت کم ہیں اس کا وجہ کیا ہے اور چین کافی ایسٹرن سائیڈ میں ڈیولپ ہے اتنا ڈیولپ یہاں پہ نہیں ہے ویسٹرن سائیڈ کی اندر پہلے بات کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر آبادی کیوں کم ہے کیوں ایک بہت ہی کم یعنی کہ سکس پرسن پیپل یہاں پہ رہتے ہیں نائنٹی فور ایسٹ میں اس کا وجہ کیا ہے دوستو اس کا وجہ یہ ہے ایک جلی اس کا وجہ کیا ہے جو فزیکل میپ ہے چینہ کا اگر اس کو آپ دیکھیں فزیکل میپ کو یہاں پر یہ پورا ہے یہاں سے لے کر یہاں پر ہے تبت ان پلیٹ یو یہ تبت یہاں پر چین کا آٹھ نمس الائکہ یہاں پر آپ کو لوگ بہت کم نظر آئیں گے ایک تو بہت ہی کم لوگ ملیں گے آپ کو یہاں پر کم ہے اگر بات کریں تو چین کے فیمس ریورز جو ایشیا کا سب سے لارجس ریور ہے وہ یہاں پر ہے بلکل یہ والا ریور ہے یہاں سے یہاں پر یہ ہے یہاں ریور یہاں پر یہاں پر یہاں ہے یہاں یلو ریور یہ یلو ریور یہاں پر کافی آبادی بھی زیادہ ہے پوپلیشن بھی اور اس کے علاوہ ایگری کلچر بھی ایسٹ میں کافی زیادہ ہے جن کے اندر اب ویسٹ میں کیا میں کہا کہ طببت کا پلیٹیو اس کے بعد یہاں پر ایک ڈیزرٹ ہے بہت ہی بڑا یہ والا یہاں پر یہ ڈیزرٹ ہے اس کا نام کیا ہے بھی خوش رہیں اللہ حافظ پاکستان ہمیں شب زندہ بات